السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بہتاریخ اکیس آٹھ دو ہزار اکیس بروز سنیچر امام ابن قیم الجوزیہ رحمه اللہ تعالی کی مشہور کتاب الدعو والدواء الدعو یعنی بیماری والدواء یعنی علاج بیماری اور اس کا علاج نامی کتاب جو کی آج سے بہت پہلے ہم سب نے ملجن کر پڑھنے کا آغاز کیا تھا آج پھر ایک عرصے کے بعد اسی کتاب کا وہ حصہ جہاں تک پسلہ درس ہوا تھا انشاءاللہ وہیں سے آج کے درس کا آغاز ہوگا بیماری اور علاج نامی کتاب کے اندر مؤلف رحمه اللہ نے یعنی امام ابن قیم جوزیہ رحمه اللہ نے ایک سوال جو ان سے کیا گیا تھا اس کا انہوں نے تفصیلی جواب دیا ہے اور وہ تفصیلی جواب جو اس سوال کے جواب کے طور پر تھا ہمارے درمیان ادعو ادعو کے نام سے موجود ہے یہ وہی کتاب ہے کافی تفصیلی جواب انہوں نے اس سوال کا دیا تھا جو ان سے پوچھا گیا تھا موضوع کیا تھا اس سوال کا ایک شخص جو کسی کی عشق میں محتلع تھے اور کوشش کے باوجود وہ بیماری عشق کی بیماری کم ہونے کے بجائے دن بہ دن روز بہ روز بڑھتا جا رہا تھا سوال ان کا یہ تھا کہ اس بیماری کو دور کرنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے یعنی اگر کسی شخص کو یہ بیماری لگ جائے عشق نامی بیماری کسی غیر عورت یا لڑکے کے ساتھ محبت کیے بیماری اگر کسی شخص کو ہو جائے تو کیسے اسے دور کرے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ ہے دراصل اس سوال کا خلاصہ محلیف نے بہت تفصیلی جواب دیا جیسا کہ آپ کتاب ہی دیکھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہم سب مل کر اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جب کتاب ختم ہوگی تو اس کا خلاصہ بھی سامنے آئے گا کی اس کتاب کا خلاصہ کیا ہم نے پڑھا اور اس سوال کا جواب خلاصے کے طور پر کیا آیا یہ انشاءاللہ کتاب کے خاتمے کی مناسبت سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا ابھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم کتاب کے اندر مؤلف نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں ایک ایک کر کے اسے پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں نصیحت کی جو باتیں انہیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب تک جو باتیں مؤلف نے پیش کی ہیں ان کا کیا خلاصہ ہے اب تک یعنی جہاں سے آج کے درس کا آغاز ہوگا وہاں تک مؤلف نے جو باتیں پیش کی ہیں خلاصے کے طور پر اگر ہم کچھ کہنا چاہے تو کیا کہیں مختصر میں دعا کے موضوع پر انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے اور آگے یہ گفتگو جاری ہے لیکن اس دعا سے پہلے مؤلف نے ایک بات اور بھی ذکر کی ہے جی بالکل پہلے تو خلاصے کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اور دواء رب نے نہ اتاری ہو ایک قائدہ کلیہ ایک ضابطہ انہوں نے ذکر کر دیا یعنی اس سے ہمیں ہماری امید بند جاتی ہے ہمیں نا امیدی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اس کا کوئی نفع بخش علاج ہے یا نہیں ہے مختصر میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ رب العالمین نے نہ اتارا ہو سارے امراض کے دوائیں رب نے اتاری ہیں ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں یہ معاملہ ہماری کم جانکاری اور زیادہ جانکاری پر موقوف ہے یہ تو اجمالی اور مختصر طور پر تسلی کی ایک اہم بات مؤلف نے جواب کے طور پر ذکر کی ہے تفصیلی طور پر جو جواب شروع اس میں سب سے پہلا معاملہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن یہ شفاہ ہے قرآن شفاہ ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی کوئی بیماری وہ چاہے حصی ہو یا معنوی ظاہری ہو یا باطنی جسم سے اس کا تعلق ہو یا روح سے اگر خاص طور سے سورة فاتحہ کا انہوں نے نام لیا کہ یہ سورة شافیہ ہے یعنی قرآن سے علاج پہلی بات انہوں نے جو خاص طور سے تحصیل سے ذکر کی کہ ہمیں قرآن سے اپنا علاج کرنا چاہیے وہ اور پھر جو عبدالروب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ بعض چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور بعض اثر انداز نہیں ہوتی ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں مؤلف نے وہ سب چیزیں ذکر فرمائیے کہ کب قرآن ہمارے لئے شفا بن سکتا ہے اور کب ہمارے لئے شفا کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوگا اس کی اپنی تفصیلات ہیں دوسری چیز جو بطور علاج کے مؤلف نے ذکر کیا اور وہ ہے دعا کہ دعائیں یہ ہمارے لئے نفع بخش ہوں گی ہماری ان بیماریوں کو رفع اور دفع کرنے کے لئے بہترین سبب ہے دعا دعا ایک بہترین اور نفع بخش سبب ہے تو پہلی بات قرآن اور دوسرا دعا اور دعا کے بارے میں خاص طور سے اس بات پر انہوں نے توجہ دلائی کہ دنیا کے سارے کاموں کو اللہ رب العالمین نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ دنیا کے سارے کاموں کو اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا ہے اور دعا انہی اسباب میں انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے یعنی اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے کھانا پیاس لگتی ہے تو اسے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے پانی اسی طریقے سے اگر کوئی آفت اور مسئیبت انسان کے اوپر آئی ہوئی ہے تو اس کو دفاع کرنے کا ذریعہ اور سبب دعا ہے تو دعا بھی انہیں اہم اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ معلف نے ذکر فرمایا ہے دعا کے موضوع کو جیسا کہ آپ تمام نے پچھلے دروس کے ذریعے سے اس کو سمجھا ہے آخری جو درس تھا وہ درس تھا ایک اہم موضوع پر دعا ہی کہ موضوع سے لگتا ہوا مولیف نے فرمایا کہ یہاں دو اہم باتیں ہیں اگر وہ دونوں باتیں انسان اپنا لے تو اس کی زندگی پور قیف ہو جائے گی سعادت والی زندگی ہو جائے گی اچھی اور بھلی زندگی ہو سکتی ہے دو اہم بات ہیں یعنی اس کی سعادت والی زندگی ان دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر خیر اور شر کے ذریعے اور سبب کو پہچان نے کی کوشش کرے کہ کون سی چیز کون سا عمل کون سی بات خیر کا ذریعہ بنتی ہے اور کون سا عمل اور کون سا قول اور کون سا عقیدہ شر کے لئے ذریعہ اور سبب بنتا ہے یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے خیر اور شر کے اسباب کا تفصیلی طور پر جاننا خیر اور شر کے اسباب کا تفصیل کے ساتھ جاننا جس قدر اس کی ایک ایک تفصیل ہمارے سامنے کھول کھول کر کے بیان کی جاتی رہے گی اسی قدر ہماری زندگی اچھی اور بہتر ہو سکے گی اور جس قدر مختصر ہماری جانکاری ہوگی خیر اور شر کے اسباب اور ذرائع کے بارے میں اسی قدر ہم سعادت کی زندگی سے اسی کے بقدر دور رہیں گے یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے جس کی طرف مولف نے اشارہ کیا ہے اور دوسری بات کیا تھی اَنْ يَحْذَرَ مُغَالَطَةَ نَفْسِهِ لَهُ عَلَى هَذِ الْأَسْبَابِ یہ جو دنیا کو دار الْأَسْبَابِ اللہ نے بنایا ہے ان اسباب کے تئیں اپنے نفس کی مُغَالَطَات سے بچانے کی کوشش کرے یعنی انسان کے اندر کا جو نفس ہے وَإِنَّ النَّفْسَ الَأَمَّارَةٌ بِسْسُ نفس اَمَّارَةٌ بُرَائیوں کی طرف اُبھارنے والا نفس اس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اَنْ يَحْذَرَ اَنْ يَحْذَرَ یعنی بچے کس چیز سے نفس کے دھوکے سے کس چیز کے تہیں ان اسباب کے تہیں جو کی خیر کے اسباب ہیں یا شر کے اسباب ہیں دھوکے کس چیز کے تہیں خیر کے اسباب کو اختیار کرنے کے تہیں شر کے اسباب کو چھوڑنے کے تہیں بہت سارے دھوکے کی چیزیں ہمارے نفس کی طرف سے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک ایک کر کے اتاری جاتی ہیں کو کامی کامی زندگی بنا سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہمارے دلوں کے اندر آتی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری زندگی تباہی کی طرف جا سکتی ہے نقصان کی طرف جا سکتی ہے اب آئیے ذرا دیکھیں کہ نفس کے دھوکے ان اسباب کے تئیں کیا کیا ہیں مولف نے یہاں پہ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وَهَذَا وَالْأَمْرُ الثَّانِي فَصُلٌ وَالْأَمْرُ الثَّانِي کتاب ہے نا آپ لوگوں کے سامنے فَصُلٌ وَالْأَمْرُ الثَّانِي اور دوسرا معاملہ یعنی وہی دوسرا جو پہلے کے بعد ایہ ذرا مُغَالَطَتَ نَفْسِهِ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَاب کہ وہ اپنے دھوکے سے ان اسباب کے تئین بچائے وَهَذَا مِنْ اَحْمِ الْأُمُورِ اور یہ بہت اہم معاملہ ہے اپنی نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْرِفُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ وَالْغَفْلَةَ مِنَ الْأَسْبَابِ المضِرَّةِ لَهُ فِي دُنیاهُ وَآخِرَتِ کیونکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ معصیت یعنی نافرمانی اور نیکی سے غفلت معصیت معصیت کے معنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنا گناہ کا کام گناہ کا کام اور نیکی سے غفلت یعنی نیکی سے دوری نیکی سے ہم غافل ہیں یہ دونوں کی دونوں چیزیں گناہ میں واقع ہونا اور نیکیوں سے غافل رہنا یہ ان اسباب میں سے ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گا یہ دونوں ہی چیزیں چاہے ہم معصیت میں پڑ جائیں گناہ کے کام جس سے رب نے منع کیا اور یا ہم نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روک لیں اس سے غافل لیں محمور لیں دونوں ہی ہمارے لئے نقصان کا ذریعہ اور سبب ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وَلَكِنْ تُغَالِطُهُ نَفْسُهُ یعنی یہ بات یقینی ہے کونسی بات کہ گناہ ہمارے لئے نقصان دے ہے یہ بات یقینی ہے کی نہیں گناہ نقصان دے ہے کی نہیں یقینی ہے کی نہیں اور نیکی سے دوری یہ بھی نقصان دے ہے نیکی سے دوری نیکی سے غفلت یہ بھی ہمارے لئے نقصان دے ہے اس میں بھی کوئی شباہ نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے آگے دیکھیں وَلَكِنْ تُغَالِطُهُ نَفْسُ ہو لیکن انسان کا نفس اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے کیسے بِالْإِتِّقَالِ عَلَىٰ عَفْوِ اللَّهِ وَمَغْفِرَتِهِ دھوکے میں کیسے ڈالا دھوکے میں کیسے ڈالا اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ غفور الرحیم ہے یعنی گناہ کرتے جاؤ اور یہ سوچتے جاؤ اللہ کیا ہے غفور الرحیم ہے گناہ کرتے جاؤ اور غفور الرحیم کو کہتے جاؤ یہ نفس کا دھوکہ ہے یعنی یہ دو چیزیں کیسے کٹھی ہو سکتی ہیں یہ دو چیزیں کیسے کٹھی ہو سکتی ہیں کونسے دو چیزیں ہیں نہیں نہیں ابھی گناہ کے وارے میں کیا بتایا گیا تھا جو کی یقینی تھا کہ گناہ گناہ انسان کی زندگی کو برباد کر دینے والی ہے دنیا اور آخر دونوں کی زندگی یقینی طور پر لیکن نفس کا مغالطہ اور دھوکہ کیا ہے اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم یعنی گناہ کرتے جاؤ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں نقصان ہونے والا پہلے ہم نے کیا پڑھا بربادی ہے نقصان ہے تباہی ہے ہلاکت ہے یہ ہم نے پڑھا گناہ سے یہ ہوگا لیکن دھوکہ کہاں ہے اللہ غفور الرحیم دھوکہ یہاں ہوتا ہے دھوکہ اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں اپنے عمل کی طرف اس کے اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرو دھوکہ یہ ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور صرف اتنا سوچ لو کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو گناہ کا جو اثر تھا وہ کہاں گیا گناہ کا جو اثر تھا وہ کہاں گیا گناہ کا اثر ابھی یقینی طور پر کیا بتایا گیا کہ وہ برباد کر دے گا ہلاک کر دے گا اور جب آپ نے اس کے ساتھ غفور الرحیم کو جوڑ لیا تو اس کا کیا مطلب نکلا کہ وہ برباد نہیں کرنے والا ہم بچے بچائے ہیں ہم بخشے بخشائے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں سے جرعت انسان کے اندر گناہ کی پڑھ جاتی ہے یعنی انسان پھر گناہ کا کے لیے دیلیر ہو جاتا ہے بے روک و ٹوک وہ گناہوں کی دنیا کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے دندناتا پھرتا ہے اور اس کی نوکی زبان پر ہوتا ہے غفور الرحیم اس کی نوکی زبان پر رہتا ہے وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے آپ دونوں کو ایک دوسرے کے اپوزٹ دیکھیں کہ گناہ ہے تباہ کرنے والی چیز تو بجائے اس کا یقین ذہن میں بٹھانے کے کہ ہم برباد ہو گئے اللہ سے معافی مانگیں گناہوں سے دوری اپنا ہے بجائے یہ کرنے کے ہم صرف یہ سوچنے پر اقتفاہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں گناہ ہم نے کیا تو کیا ہوا وہ بھی تو بہت بڑا ہے وہ بھی تو معاف کرنے والا ہے تو یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ گناہ تباہ کرنے والی چیز ہے اور ہماری یہ سوچ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے یعنی ان گناہوں کا کوئی نقصان ہمیں نہیں ہونے والا یہ دھوکہ ہے نفس کا یہ نفس کا کیا ہے دھوکہ ہے یہ پہلا دھوکہ تھا جو یہاں پہ مولف نے ذکر کیا تو کبھی کبھار انسان اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے جو چاہو سو کرو برائی اگر کرتے ہو تو کوئی بات نہیں وہ تو معاف کرنے والا ہے اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ یہ ایک دھوکہ یہ انسان کے دل میں بار بار آتا ہے اور وہ آیتیں اور وہ حدیثیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں جس میں غفور الرحیم کا بیان ہے اور کبھی کبھار ایک اور دھوکہ ایک دھوکہ اور بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں انسان ہے گناہ ہو گیا توبہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے تصویف تصویف کہتے ہیں یعنی انسان توبہ کرنے کی پلاننگ کرے توبہ کرے نہیں توبہ کرے نہیں بلکہ توبہ کرنے کی وہ پلاننگ کرتا ہے کریں گے توبہ سب معاف ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کر لینے کے بعد کیا کرتا ہے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو وہ اس گمان کی اندر زندگی گزارتا ہے کہ ابھی گناہ کر لینے دیں ابھی کر لیں یہ اچھی چیز ہے یہ بھلی چیز ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے توبہ سے اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا کر لیں گے توبہ توبہ کر لیں گے یعنی کہ اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں یہ صحیح سبب ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں دل سے یہ صحیح سبب ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے توبہ میں توبہ کی آئندہ کیلے پلاننگ کر رہا ہے ابھی کوتا ہی ہے ابھی توبہ نہیں کر رہا تو ایک تو اس کے نفس کی طرف سے جو اس کو دھوکہ دی جانے والی چیز آتی ہے وہ توبہ کی پلاننگ ہے توبہ کا عمل نہیں ہے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے وَبِالِسْتِغْفَارِ بِاللِّسَانِ تَعْرَامِ تیسری چیز کیا ہے زبان سے استخر اللہ وَلَا اَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا زبان سے دل کے دل سے کوئی بھی احساس نہیں ہے دل کے اندر گناہ پہ کوئی پچتاوہ نہیں ہے کسی بھی طرح کا افسوس کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو صرف یہ زبانی جمع خرچ ہے اس کو زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور اس سے انسان اپنے نفس کو تسلی دے استغفار کر رہا ہوں نا استغفر اللہ تو بول دیا نا استغفر اللہ تو بول دیا نا استغفر اللہ بول دینے سے سب کچھ معافہ جاتا ہے استغفر اللہ بول دیں گے سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا استغفر اللہ بول دیا زبان سے تو زبان سے استغفر اللہ بول دینے پر اکتفا کر لینے کا مغالطہ اور دھوکہ کہ زبان سے وہ چیز ادا ہو گئی ایک دھوکہ گناہوں کے تہیں ایک دھوکہ نفس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو یہ کر لو اور اچھے اچھے کچھ کام آئندہ کی زندگی میں ہم کر لیں گے اور بہت سارے اچھے اور بھلے کام اس نے کر بھی رکھیں بہت سارے سنن بہت سارے نوافل صدقات و خیرات اچھے اور بھلے کام اس طرح کی بہت سارے نیکیاں مستحب کام چاہے وہ سوم سے متعلق ہو سلات سے متعلق ہو حج سے متعلق ہو صدقہ و خیرات سے متعلق ہو تو اس پر وہ تکیہ کر بیٹھتا ہے یعنی گناہ کے خطرات سے اپنے آپ کو باز کرنے کے بجائے ایک طرف گناہ کے دلدل میں فنستہ چلا جا رہا ہے لیکن اپنے نفس کو تسلیق کس سے دے رہا ہے اتنے سارے ہم نے اچھے بھلے کام بھی تو کیے ہیں میں اتنا کوئی بڑا مجیرم تھوڑے نہ ہوں اگر ایک طرف آپ کو گناہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ یہ سب پورا جو ہم نے کیا وہ کیا ہے یہ بھی تو اچھے بھلے کام ہے تو اچھے بھلے کام کا دھوکہ اچھے بھلے کام کا دھوکہ نفس کو دل دے کر اسے خاموش کرنے اسے مطمئن کرنے کی انسان کوشش کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر اُبھر کرتے یہ چیزیں آتی ہیں کہ تم نے فلاں اور فلاں فلاں کے ساتھ اتنا نیک کام کیا نا وہ معمولی چیز ہے اسے تم معمولی سمجھتے ہو اور پھر اس طور پر وہ گناہوں میں پھستا چلا جاتا ہے اور جری ہوتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے کبھی کبھار انسان اپنے علم کا کی دہائی دیتا ہے میں اتنا بڑا عالم ہونا آخر علم اگر کسی کے پاس ہو وہ کسی کو سکھاتا ہے وہ کسی کو سکھاتا ہے وہ کسی کو سکھاتا ہے تو یہ سارے ہی عجر اور یہ ساری ہی نیکیاں اس کے کھاتے میں آتی ہیں تو اگر یہ تھوڑا موڑا گناہ ہم سے ہو بھی گیا تو کیا ہوا تو علم کا سہارہ لے کر کے انسان اپنے نفس کو اس گناہ پر مطمئن کرنے کی اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا کیا سہارے ہیں جو انسان کو گناہوں کی دنیا سے باہر نہیں نکلنے دیتے کیا کیا سہارے ہیں انہی سہاروں میں سے ایک سہارہ علم کا ہے جو اس کے ذہن کے اندر لائے جاتا ہے اور اسے دیکھ کر سن کر سمجھ کر انسان اپنے نفس کو تسلیل دے لیتا ہے اور گناہ کے دلدل سے باہر نہیں نکلتا اسی طریقے سے انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے انسان مقدر کا بہانہ بناتا ہے کیا کروں لکھا تھا یعنی انسان گناہ کرتے بھی کن چیزوں کا نام لیتا ہے تقدیر کا نام لیتا ہے کہ آخر اگر ہمارے نام پر یہ گناہ نہ لکھا ہوتا تو ہم کرتے کیوں کیا رب کی لکھی ہوئی تقدیر کو ہم مٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے بس میں اس طور پر وہ اپنے گناہوں والے اپنے گناہوں والے حرکتوں سے اپنے آپ کو دور نہ رکھنے کا ایک بہانہ تقدیر کا وہ بنا لیتا ہے لیکن یہ نہیں بنا پاتا کہ بھوک لگی ہے تو کھانا نہ کھائیں تقدیر میں لکھا ہوگا تو کھانا آٹومیٹک ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا پھر وہ بھول جاتا ہے کہ نہیں نہیں تینوں ٹائم کا کھانا چاہیے پھر وہاں تقدیر نہیں آتی تقدیر صرف گناہ کے راستے میں سمجھ میں آتا گناہ کے راستے میں ڈیوٹی دینے نہیں جائیں گے کمپنی میں آفیس میں انوشٹی اور کوالیجز میں اور مختلف جگہوں میں ڈیوٹی نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے بھئی ہمارے حصے کی جو روزی ہے اور جو سیلیری ہے وہ آئے گی کیا ضرورت ہے ڈیوٹی دینے کی ہمارے حصے کی جو سیلیری ہے وہ آئے گی ہم گھر میں رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے ایسے ہی ہیں ایسے ہی کرتے ہیں لوگ وہاں تو صبح صبح نہ دھوک کٹ آئے وائے باندھ کے نکل جاتے ہیں صبح صبح تاکہ ایک منٹ کا لیٹ نہ ہو اور وہ کٹھنے نہ پائے تو تقدیر کا بہانہ کہاں بناتا ہے انسان گناہ پر قائم رہنے کیلئے اور یہ اہل شرک اور کفر کیا کرتے تھے جیسا کہ سور عراف میں اللہ نے ذکر کیا ہے سور عراف کے تیسری صفحے پر تو یہ اہل شرک کا عذر ہے جو بہت سارے گناہ میں واقعے لوگ بھی اسے پکڑ لیتے ہیں انہیں چیزوں میں سے الْأَشْبَاهُ وَنْنُضَرَا اَشْبَاهُ شَبِيْح کی جماع ہے شبیح شبیح کی جماع ہے اَشْبَاهُ جیسے کہتے ہیں وہ ان کا ہم شکل ہے یہ ان کے جیسا ہے شبیح یہ ان کے جیسا ہے یہ ان کا ہم شکل ہے اسی سے اَشْبَاهُ اور نظرہ نظیر کی جماع ہے نظرہ نظیر کی جماع ہے مثال نظرہ نظیر کی جماع ہے یعنی ایسے لوگوں کے واقعات جو اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں اسی کے جیسے انہیں وہ پیش کر دیتا ہے اور دسیوں بیسیوں پچاسوں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ اس جیسی غلطیوں کے اندر واقع ہیں جھڑ سے ان کا نام لے لیتا ہے یہ سارے ہی لوگ غلطی پہ ہیں یہ سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں یہ سب برباد ہونے والے ہیں یعنی جیسے وہ غلطیوں میں واقع ہے اسی طرح سے ہزاروں لاکھوں لوگ غلطیوں میں اسی طرح کے غلطیوں میں واقع ہیں جھڑ سے ایسے لوگوں کا سہارہ لے لیتا ہے اور اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے تسلی دیتا ہے کہ ایسا کیا ضروری ہے کہ ایک طرف سے یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں گے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اور اپنے نفس کو تسلی دینے کی وہ کوشش کرتا ہے اشباہ والنبائر یعنی اسی طرح کی غلطیوں میں واقعے جو لوگ ہیں اور اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں اچھی زندگیاں کیا کچھ نہیں رب نے انہیں دیا ہوا ہے کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہے اسباب عائش اور راحت آخر اگر ایسا ہی کچھ ہوتا تو تباہ ورباد ہو گئے ہوتے اس طرح سے انسان اپنے نفس کو تسلیہ دیتا ہے یعنی کوئی ہم بڑا جرم نہیں کر رہے ہیں تو انہیں دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ اسی طرح کی غلطیوں میں واقعے جو دوسرے افراد ہیں سماج کے اندر موجود اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے ترہ ترہ کی نعمتوں سے لیسہ لیس ہیں سب کچھ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس محصر ہے کہ لوگوں کے بیچ سے وہ گزریں تو لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے ان کی زندگیوں کو دیکھیں کاش کاش ہمارا بیٹا بھی ایسے ہو جاتا کاش وہ فلاں بھی ایسے ہو جاتا جیسا کی ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا ہے کہ جب اکڑ کر کے وہ چلا وہ شخص کبر کے ساتھ اور نا دھو کر کے اور کپڑے زیبتن کر کے تو کیسے لوگوں نے تمنا کیا تو اس طرح کی چیزیں بھی لوگوں کے لئے تسلی کا ذریعہ اور سبب ہے یہ دھوکہ اپنے نفس کو سماج کے اندر ایسی غلطیاں کرنے والے بڑے کردار کے لوگ ان کا سہارا بن جاتے خاص طور سے اگر سماج میں ان کا اونچا نام اور مقام ہے تو وہ اور زیادہ سہارا بن جاتے ہیں اسی لئے آگے فرمایا وَلْاقْتِدَا بِالْاكَابِرْتَارَةَ بڑے لوگ وہ جو بڑے بڑے حقائق کو سمجھنے کے انسان اکابع onto اکابعا بن جاتا ہے جاتا ہے تو ان سف چیزوں سے اسے دھوکہ ہوتا ہے اس شخص کو دھوکا ہوجاتا ہے اور وہ اپنی غلطی سے باہر نہیں نکل پاتا ہے غلطیوں کے اندر واقع رہتا ہے گناہ کے اندر واقع رہتا ہے اچھے اور بھلے کاموں سے اپنے آپ کو غافل اور دور رکھتا ہے اس کے پیچھے یہ سب اسباب اس کے پیچھے یہ سب چیزیں ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں یہ چند باتیں مولف نے یہاں ذکر فرمائی آگے وہ فرماتے ہیں اسی کو اور مزید واضح کرنے کے لئے اسی کو اور تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَثِيغُ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَوْفَعْلَ مَا فَعْلَ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کر رہا ہے یا جو کچھ بھی اس نے کیا کیا ثُم مقال پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ ذَالَ أَسْرُ الزَّمْ وَرَاحَ هَذَ بِهَذَ تو گناہ کے سارے اثرات دھل جائیں گے اور اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کہنے سے جو کچھ بھی اس نے کیا تھا سب ختم ہو جائے گا سب مٹ جائے گا بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جیسے کہ وہ پر گزرا تھا اَسْتَغْفَارَ بِاللَّيْسَانْ اسے کو مثال دیتے ہوئے مولف یہاں فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی اس نے کیا کیا کوئی بات نہیں پھر اگر وہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اپنی زبان سے کہلے تو اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کا کہنا یہ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اس کو ختم کر دے گا کوئی بھی حصہ اس کا واقعی نہیں بچے گا پھر مولف نے اسی تفصیلی مسئلے کو واضح کرتے ہوئے ایک اور مثال دیا کہا ایک جاننے والے لوگوں میں سے اور علم فقہ سے جس کی خاص نسبت تھی اس شخص نے مجھ سے کہا اَنَا أَفَعَلُ مَا أَفَعَلُ میں جو کچھ بھی گناہ کے کام کرتا ہوں ثم اقول پھر اس کے بعد میں اپنی زبان سے کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمده مئتمر رہ سو بار سبحان اللہ و بحمده اپنی زبان سے میں آدھا کرتا ہوں وَقَدْ غُفِرَ ذَلِكَ أَجْمَعَا تو جو کچھ بھی ہم سے سو بار سبحان اللہ و بحمده کہنے سے پہلے جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیا وہ سب کا سب مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کہا بعض ایسے لوگ جو علم و فقح سے جڑے ہوئے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی زبانی میں نے سنا کہ جو کچھ بھی مجھ سے غلطیاں ہوں ہوں اور اس کے بعد اگر میں سبحان اللہ و بحمده سو بار اپنی زبان سے کہلوں تو جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ سارے کی سارے غلطیاں کیا ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر دلیل کے طور پر یہ روایت جو کی حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے من قال فی یوم جو شخص کسی دن یہ کہے سبحان اللہ و بحمده میں اتمر رہ سبحان اللہ و بحمده سو بار حُتت عنہ خطایاں تو اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دی جاتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ مِسْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ خَاہُو سَمَنْدَرْ کے جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی کس قدر گناہ اس نے کیے اگر ایک دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمده کہا تو اس کے سارے ہی گناہ کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سب معاف ہو جائیں گے حُتت عنہ خطایاں اس کے سارے ہی گناہ مٹا دی جائیں گے دیکھا آپ نے یہ انہی فعل مندوبات فعل المستحبات گناہ کے کام جو کیا کیا اگر اس کے بعد اچھے کام کیا یہ بتایا تھا فعل المستحبات اچھے کام انہی اچھے کاموں میں سے ایک مسئل ارزان ہو گئی گیا اچھے کام اگر اس نے کیا ہے تو ان اچھے کاموں پر نگاہ کر کے وہ ان برے کاموں کا سہارا لے لیتا ہے سبحان اللہ و بحمده سو بار اگر دن میں کہہ دیا تو جو گناہ بھی اس نے کیا کوئی بات نہیں اس نے کیا اس گناہ سے توبہ کر رہا ہے سبحان اللہ و بحمدی وہ سب کچھ اس کی مٹا دے گا فعل المندوبات ان نیکیوں کے سہارے سے وہ گناہ کی چیزیں اس کی زندگی کے اندر باقی رہ جاتی ہیں یہ سہارا اور ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں تسلی کا ذریعہ بن جاتی ہیں وقال لی آخر من اہل مکہ ایک اور شخص مکہ کے رہنے والے لوگوں میں سے اس نے کہا نحنو احدنا اذا فعل ما فعل ہم میں سے کوئی شخص جب کوئی وہ گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے یا جو کچھ بھی گناہ کے کام کرتا ہے اغتسل غسل کرتا ہے وَطَعْفَ بِالْبَيْتِ اُسْبُوعًا وَقَدْ مُحِیَ عَنُهُ ذَلِك جاتا ہے وہ سات چکر خانِ کعبہ کا لگاتا ہے اور اس کے سارے ہی گناہ محف کر دی جاتے ہیں تواف کر لیتا ہے خانِ کعبہ کا تواف کر لیتا ہے سات چکر خانِ کعبہ کا لگاتا ہے اور پھر اس کے سارے ہی گناہ محف کر دی جاتے ہیں یہ بھی فعل المندوبات کے فہرست میں ایک عمل یہ بھی ہے وَقَدْ مُوحِيَا مِتَا دیا گیا موحِيَا عَنْهُ ذَلِك يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاء يَمْحُ مَحَا يَمْحُسِ وَقَالَ لِي آخَرَ ایک اور شخص نے مجھ سے کہا یعنی مولف اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک اور شخص نے مجھ سے کہا قَدْ صَحْعَ عَنِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمُ ظاہر سے بات ہے پڑھے لکھے آدمی ہیں جن کی طرف یہ ذکر کر رہے ہیں قَدْ صَحْعَ عَنِ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ قَالَ نبی کریم صلی اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمُ سے یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے آپ نے فرمایا اَذْنَبَ عَبْدٌ ظَمْبًا مشہور حدیث کہ ایک بندہ ہے جو گناہ کے کام کرتا ہے فقال گناہ کے کام کرنے کے بعد کہتا اے رب اے ہمارے پیارے رب اَصَبْتُ ظَمْبًا میں نے گناہ کیا فَغْفِرْهُ لِي فَغْفِرَ لَهُ اَلَّا میں نے گناہ کیا ہے معاف کر دے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے پھر سُمَ مَقَسَ مَاشَاءَ اللَّهُ پھر کچھ عرصے تک وہ گناہ کے کام سے ٹھیرا رہتا ہے گناہ کے کام سے دور رہتا ہے سُمَّ اَذْنَبَ ظَمْبًا آخر پھر کوئی اور گناہ وہ کر بیٹھتا ہے فَقَال اے رب اے اللَّه اَصَبْتُ ظَمْبًا میں نے گناہ کیا فَغْفِرْهُ لِي تو مجھے معاف کر دے فَغَفَرَهُ لَهُ تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے سُمَّ مَقَسَ مَاشَاءَ اللَّهُ پھر جب تک اللہ چاہتا ہے وہ ٹھیرا رہتا ہے یعنی گناہوں سے دور رہتا ہے سُمَّ اَذْنَبَ ظَمْبًا نَاخَر پھر کوئی اور گناہ کر بیٹھتا ہے فَقَال اے رب اے میری پیارے رب اصبتُ ظَمْبًا مجھ سے گناہ ہوا فَغْفِرْهُ لِي معاف کر دے فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ تو اللہ ابو العالمین کہتا ہے عَلِمَ عَبْدِي اَنَّ لَهُ رَبًّا میرے بندے نے جان لیا میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے یَغْفِرُ الظَّمْبًا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے وَيَأْخُدُ بِهِ اور گناہ کو پکر لیتا ہے گناہ کو لے لیتا ہے یعنی معاف کر کے اسے ختم کر دیتا ہے قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا فَلْيَسْنَعْ مَاشَا تو میرا بندہ جو چاہے کرے میرا بندہ جو چاہے کرے کہا یہ روایت جو کہ سہی بخاری کے اندر ہے سہی بخاری مسلم میں اس روایت کو بعض لوگ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَا لَا أَشُكْ مُجھے شک نہیں ہے أَنَّ لِي رَبَّنْ يَغْفِرُ الزَّمْ مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو پکڑ لیتا ہے یعنی مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو کیا کرے گا معاف کرے گا مجھے یقین ہے کہا مجھے یقین ہے جیسے اس حدیث میں آیا ہوا ہے اَعْلِمَ عَبْدِ أَنَّ لَهُ رَبَّنْ يَغْفِرُ الزَّمْ کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے کہا مجھے بھی کوئی شک نہیں مجھے بھی بھرپور یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے مطلب کیا نکلا یعنی ہمارا یہ یقین کافی ہے اب ہم گناہ کے کام کرتے رہے ہیں ہم گناہ کے کام کرتے رہے ہیں تو آدمی اس چیز کو لے لیتا ہے اللہ مغفرت اللہ وعفو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اب آگے مؤلف کا تفسرہ دیکھیں مؤلف نے آگے جو تفسرہ کیا ہے وہ لائق توجہ ہے وَهَذَاَتْ ذَرْبُ مِنَ النَّاسِ اس طرح کے جو لوگ ہیں قَدْ تَعَلَّقَ بِنُصُوسِ الرَّجَاءِ یہ لوگ امید والے نصوص کو لے لیے ہیں امید سے متعلق جو آیات اور احادیث آئی ہوئی ہیں اسے انہوں نے اپنا لیا ہے وَتَّقَلَ عَلَيْهَا اور اسی کو لے بیٹھے ہیں اسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے وَتَعَلَّقَ بِهَا اور اسی سے جڑ گئے یعنی صرف رجا اور امید سے متعلق جو نصوص ہیں اسی کو مضبوطی سے انہوں نے تھام لیا کہ ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے رجا سے متعلق جو نصوص ہیں اس کو اس طرح کے لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور اس قدر یہ نصوص ان کی زندگی پر اثر انداز ہوئے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو دور نہ کر سکے گناہوں سے اپنے آپ کو اور اس کے اثرات سے اپنے آپ کو دور نہ کر سکے اور جب ایسے لوگوں کی سرزنش کی جاتی ہے گناہوں گناہوں کے تعلق سے اور گناہوں میں انہماک کے تعلق سے کہ اتنا کیوں گناہوں کی دلدل میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہو اس میں کیوں منہمک ہو رہے ہو کیوں اپنے آپ کو اس کے اندر ملوث کر رہے ہو سرد لکا ما یحفظہو من ساعت رحمت اللہ و مغفرتہی تو آپ کے سامنے وہ تمام نصوصوں پیش کر دیتا ہے جس میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے متعلق آیات اور احادیث موجود ہیں وہ نصوص الرجا اور امید سے متعلق جو بھی کتاب و سنت کے اندر نصوص ہیں ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے یہ ہے یعنی جب ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ بھئی رب سے ڈرو اور گناہوں سے باز آ جاؤ تو وہ کیا پیش کرتے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور اس سے متعلق یہ سارے نصوص اور اس جیسے اور بھی نصوص وہ پیش کر کے اپنے آپ کو انہی گناہوں کی دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لئے بطور سہارا کے وہ پیش کر دیتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اب ذرہ دیکھیں وَلِلْجُحَال بڑی 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 عجیب و غریب چیزیں آپ ان کی زندگیوں میں پائیں گے یعنی اس موضوع سے متعلق یعنی گناہوں کی دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو داخل کر چکے ہیں اور اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے وہ بطور سہارا کے اکیا کیا چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ ان چیزوں کو سن کر کے تعجب میں پڑ جائیں گے ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں اس باب میں گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہتے اور رب کی رحمت اور مغفرس سے متعلق بہت ڈھیر سارے نصوص کو یاد کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے کچھ پیش کرے تو ان ساری چیزوں کو سنا دیں اسی لئے ایک شیر یہاں ذکر کیا مغلف نے وَكَثِّرْ مَسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَایَا اِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَىٰ كَرِيمِ جتنا گناہ کر سکتے ہو جتنا زیادہ گناہ کر سکتے ہو کر لو وَكَثِّرْ مَسْتَطَعْتَ جو گناہ دنیا کے اندر بڑھ بڑھ کر کے کر سکتے ہو کر لو اِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَىٰ كَرِيمِ اگر بات یہ آئے کہ ایک کریم ذات کے پاس جانا ہے کریم ذات بہت عظیم ذات ہے کریم کرم والا ہے فضل والا ہے مہربانی والا ہے رحمتوں والا ہے تو جانا کس کے پاس ہے کریم ذات کے پاس جانا ہے کرم والی ذات کے پاس جانا ہے فضل والی ذات کے پاس جانا ہے یعنی اس کے فضل سے ہمیں خیر کی امید ہے تو ہم جو کچھ بھی یہاں سے کر کے جائیں جو چاہیں گناہ کر کے جائیں جتنا چاہیں گناہ کر کے جائیں جب کریم کے پاس جانا ہے تو ہمیں کرم ہی دے گا فضل ہی دے گا رحمت ہی دے گا خیر ہی دے گا اس کا اپوزیٹ ہم کو نہیں دے گا یہ کچھ لوگوں نے کہا وَقَثِّرْ مَسْتَتَعْتَ مِنَ الْخَطَایَا اِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَا كَرِيمِهِ ایک اور شخص کہتا ہے اَتَّنَزُّهُ مِنَ الزُّنُوبِ جَهْلٌ بِسَاعَةِ عَفْوِ اللَّهِ گناہوں سے بچنا اللہ کی معافی اللہ رب العالمین کے ساتھ رحمت و مغفرت کو نا جاننے کی وجہ سے ہے یعنی وہی انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا جو اللہ رب العالمین کے واسع المغفرہ ہونے کا یقین نہ کرے کہ وہ بہت بڑا معاف کرنے والی بہت بڑی معاف کرنے والی ذات ہے جس کو اس بات پر یقین نہیں ہے وہی گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو دور رکھے گا لیکن جس شخص کو یقین ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے بہت زیادہ بخشش والا ہے تو وہ تو خوب خوب گناہ کر کے اس کے پاس پہنچے گا تاکہ اللہ رب العالمین کے واسع المغفرہ ہونے کا یقین وہ لے کر کے پہنچے ایک اتنزہ اتنزہ تنزہ یعنی ترک تنزہ کی معنی ہوتے ہیں بچنا گناہوں سے بچنا ایک اور شخص کہتا ہے ترک الظنوب جرعتن على مغفرت اللہ گناہوں کا نہ کرنا گناہ چھوڑ دینا اللہ کے مغفرت کے اللہ کے مغفرت کو للکارنا ہے اللہ کے مغفرت کے خلاف یہ جرعت رندانہ ہے وہ انسان رب کے مغفرت کو للکار رہا ہے جو شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا ترک الظنوب جرعتن على مغفرت اللہ وستی صغارن لہ اور اس کو حقیر سمجھنا ہے اللہ کی مغفرت کو حقیر سمجھنا ہے گناہ چھوڑنا اللہ کی مغفرت کو معمولی سمجھنا ہے اس کو حقیر سمجھنا ہے اس کو کمتر سمجھنا ہے اگر اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو خوب گناہ کیجئے یہ کچھ لوگوں نے کہا ابن حضم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو دعا کرتے ہوئے سنا اللہمہ انی اعوذ بکا من العصم اللہ میں تُس سے عصمت سے پناہ مانگتا ہوں عصمت بچاؤ گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچنا عصمت کے معنی ہے گناہوں سے بچنا اللہ میں تُس سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے گناہوں کے بچاؤ سے گناہوں کے بچاؤ سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کیا مطلب ہوا ہے اس کا یعنی ہم گناہ کرتے رہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں معصوم ہو جاؤں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں گناہ سے میں تُس سے یہ نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں یہ میں نہیں مانگتا ہوں تُس سے اللہمہ انی اعوذ بکا من العصم وَمِنْ هَا أُولَائِ الْمَغْرُورِينَ مولی فرماتے ہیں مَنْ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْجَبْرِ انھی دھوکے میں پڑے لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جبر کے مسئلے کو لے اڑتے ہیں جبر کا مسئلہ کیا ہے آگے بیان ہوگا وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا فِعْلَ لَهُ اور یہ کی بندے کا کوئی فعل نہیں ہوتا بندہ مجبور ہے جبر کا مطلب مجبور اور یہ کی بندے کا اپنا کوئی فعل نہیں ہوتا وَلَا اختیار اس کے پاس اس کا اپنا خود کا کوئی اختیار نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ مَجْبُورُنَا لَا فِعْلَ مَعْسِي وہ تو گناہ کرنے پر مجبور ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور ہے کرنا ہی پڑے گا اس کو گناہ مجبور ہے گناہ کرنے پر وَإِنَّمَا هُوَ مَجْبُورٌ عَلَا فِعْلِ الْمَعْاسِي گناہ کرنے پر وہ مجبور ہے مولیف فرماتے ہیں وَمِنْ هَا أُولَاء مَنْ يَغْتَرُوا بِمَسْأَلَةِ الْإِرْجَةِ انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارجہ کے مسئلے کے دھوکے میں ہیں کیا ہے ارجہ کے مسئلہ آگے بیان ہے وَأَنَّ الْإِرْجَةِ اِمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ تَصْدِيقِ دل سے کسی چیز کو سچ مان لینا وَالْأَعْمَان لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَان اور عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے صرف دل سے آپ اس کو ٹھیک ٹھیک مان لیا آپ پکے مومن ہو گئے دل سے آپ نے کسی اچھی چیز کو اچھی مان لیا بری کو بری مان لیا آپ نے اس کو تسلیم کر لیا دل میں تو آپ پکے مومن ہو گئے عمل سے اس ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں حج کریں نہ کریں جھوٹ بولیں شراب پیئیں جو چاہیں کریں عمل کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے اس کو ارجا کہتے ہیں ارجا کہتے ہیں کسی چیز کو پیچھے کرنا ارجا یورجی ارجا ارجا کسی کہتے ہیں عمل کو پیچھے کرنا صرف دل کے تصدیق کو صرف دل کے تصدیق کو ایمان قرار دے لینا تو دل کے اندر جو قیفیت آئے کہ ہاں یہ صحیح ہے وہ کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے والاعمال لیست من الایمان آگے فرماتے ہیں وَا ایمانُ اَفْسَقِ النَّاسِ كَا ایمانِ جِبْرِيلَ وَمِكَائِلِ اور لوگوں میں جو سب سے بڑا فاسق و فاجر شخص ہو اس کا ایمان جبریل اور مکائل کے ایمان کی طرح سے ہے فسق و فجور کرنے والا جو شخص ہے دنیا کے اندر فسق و فجور گناہ پہ گناہ کرنے والے اور بدترین افسق یعنی بدترین گناہ کرنے والے ایک تو نارمل ہے اور ایک نارمل میں جو سب سے آگے بڑھا ہوا ہے تو گناہ کی دنیا میں جو سب سے آگے بڑھا ہوا ہے اس کا ایمان جبریل اور مکائل کے ایمان کی طرح سے ہے کیونکہ اس نے دل سے تسلیم کر لیا کہ یہ خیر ہے بس کافی ہے اب گناہ جتنا چاہے ہو کرے عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کو مرجعہ کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو مرجعہ کہا جاتا ہے عمل کا ایمان سے کوئی لینے دینا نہیں تو ایسے لوگ بھی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں گناہوں کی دنیا کے اندر وہ اپنے آپ کو لے جانے اور اسی پر قائم رہنے کی طرف چلتے رہتے ہیں کہتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں میں سے من یغتر بمحبت الفقراء والمشایخ والصالحین ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو فقراء جمع ہے فقیر کی یعنی محتاج مشایخ جمع ہے شیخ کی اور صالحین جمع ہے صالح کی یعنی نیک تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو فقیروں اور شیوخ اور نیک لوگوں کی محبت میں محبت کے ذریعے سے دھوکے میں ہیں یعنی ان کی محبت ہمارے لئے کافی ہے یعنی یہ جو اچھے اور سچے لوگ تھے ان سے اگر ہم نے محبت کر لیا تو کافی ہے وَقَسَرَتِ تَرَدُّدِ إِلَىٰ قُبُورِهِم اور زیادہ سے زیادہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا وَالتَضَرُّعِ إِلَيْهِم اور ان سے گرگرانا وَالْاستِشْفَاعِ بِهِم اور ان سے سفارش کرنا وَالتَوَسُّلِ إِلَىٰ اللَّهِ بِهِم اور اللہ رب العالمين تک ان کا وسیلہ ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمين سے مانگنا وَسُعَالِهِ بِحَقِّهِمْ عَلَيْهِ اور ان کے حق کے واسطے سے اللہ رب العالمين سے سوال کرنا اور ان کی جو حرمت ہے ان کا جو انشا مقام ہے اللہ رب العالمين کے یہاں ان کے واسطے سے اللہ رب العالمين کے یہاں سوال کرنا تو اس چیز کے دھوکے میں رہ کر کے وہ شیخ بدعات چھوٹے بڑے سارے گناہ پہ گناہ وہ کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ان نیک لوگوں کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو بخشوا دیں گے انہوں نے ایک سفارش کیا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ ان کی قبروں پر ایک بار زیارت کیے ساری کہانی صحیح ہو جائے گی تو یہ دھوکہ بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بھی وہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے کیونکہ یہ بہت بڑا ارچن ہے اور انسان کو دھوکے میں قائم اور باقی رکھتا ہے اسی طریقے سے فرمارے اپنے باپ دادا اور بزرگوں کے بزرگوں کے ذریعے سے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ کہ وہ اللہ کی یہاں بڑے اونچے مقام والے ہیں اور وہ نیک لوگ ہیں ہمارے آبا اور اجداد ہمارے اسلاف اور بزرگ فَلَا يَدْعُونَ أَنْ يُخَلِّصُوهُ تو وہ لوگ اسے چھڑائے بغیر نہیں رہ سکتے یعنی اگر یہ مسئبت کا شکار ہوگا اور خطرہ ہوا کی جہنم میں اسے لے جائے جائے گا تو چھوڑیں گے ہی نہیں جب تک کی چھڑا نہ لیں اس کو فَلَا يَدْعُوهُ فَلَا يَدْعُونَ أَنْ يُخَلِّصُوهُ اسے چھڑائے بغیر نہیں رہ سکتے كَمَا يُشَاهَدُ فِي حَضْرَةِ الْمُلُوكُ جیسے کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے بادشاہوں کی موجودگی میں یعنی دنیا کے بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کے ہاں ہوتا کیا ہے فَإِنَّ الْمُلُوكَ اَتَاحَبُ لِخَوَاصِهِمْ یہ جو بادشاہ ہیں دنیا کے یہ اپنے خاص لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں کیا عطا کرتے ہیں ذنوب ابنائهم وعقاربهم ان کے اولاد اور ان کے قریب لوگوں سے جو غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں وہ انہیں حبا کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے ہیں آپ کے یہ اولاد یا آپ کے قریبی ہیں تو آپ چونکہ بڑے اچھے انسان ہیں اس لئے آپ کی وجہ سے انہیں ہم درگزر کر دیتے ہیں تو دنیا کے بادشاہ بڑے لوگوں کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کے ماتحت جو افراد رہتے ہیں ان کو خاص طور سے ان کی اولاد اور قریبی انہیں معاف کر دیتے ہیں یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے وَإِذَا وَقَى آَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي أَمْرٍ مُفْضِعٍ اور اگر دنیا کے اندر انہیں اولاد اور قریبی لوگوں میں سے کوئی شخص کسی خطرناک معاملے کے اندر شکار ہو جاتا ہے کسی مشکل کے اندر خلصہو ابوہو جدو تو اس کے باپ دادا بھاگ کر کے اور اسے جلد اس سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں سکون سے اس وقت تک سانس نہیں لیتے ہیں جب تک کہ اس کو اس مسیبت سے چھٹکارہ نہ دلا دیں بِجَاہِ ہی وَمَنزِلَتِ ہی اپنے چہرے اور اپنے اونچے درجے کی کو کام میں لا کر کے تو یہ دنیا والوں کے یہاں پایا جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ربِ کریم کے یہاں بھی رہے گا اس لئے وہ جیسے دنیا میں لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ذرہ برابر نہیں جھجکتے اسی طریقے سے وہ رب کی بارگاہ میں غلطیاں کرتے ہوئے بھی کچھ بھی وہ تردد نہیں کرتے اور ان کے ہاں کوئی بھی غلطی غلطی نہیں رہ جاتی آخری بات کر دیں اصل میں ایک دو مثال انہوں نے اور پیش کیا ہے اور اس کے بعد اس مسئلے کا حل انہوں نے پیش کیا وہ حل میں پیش کر دیتا ہوں ایک دو مثالیں اور انہوں نے دیا ہے جیسے مثال دیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے کی اللہ بے نیاز ہے ہم جیسوں کو عذاب دینے سے اللہ کو کیا پڑی ہے وہ تو غنی ہے ہم جیسوں کو عذاب دے کر کے اس کا کون سا بھلا ہونے والا ہے یا اس کا کون سا نقصان ہونے والا ہے وہ اغنال اغنیہ ہے اسے کوئی حاجت نہیں ہے ہم جیسوں کو سزا دے کر کے یا ہم جیسوں کو عذاب دے کر کے اور اس طرح کی اور بھی باتیں کچھ لوگوں نے کہی ہیں لیکن یہاں پر آخری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے بہت سارے مسئلوں کا حل بھی معلیف نے پیش کیا ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ کچھ لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں یہ دوسرے صفحے میں صفحہ نمبر چالیس غلط فہم کے دھوکے میں آ کر کے قرآن اور احادیث کے بعض نصوص کا غلط معنی اور مفہوم پہنا لیتے ہیں اور اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو ان کا کہنا ہے وَهُوَ لَا يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ فِي النَّارِ أَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِهِ نبی کو یہ چیز کبھی اچھی نہیں لگے گی کہ آپ کی امتیوں میں سے کوئی جہنم میں جائے آپ اس چیز سے راضی نہیں ہو سکتے تو آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ اپنے کسی امتی کو جہنم میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے یعنی ان کو رب جہنم سے نکال کر اپنے نبی کو خوش کر دے گا تو کوئی بھی امتی جہنم میں جائے گا ہی نہیں یہ کچھ لوگوں کی غلط سوچ ہے غلط فہم ہے اس طرح کی آیات کا مولی فرماتے ہیں وَهَادَا مِنْ أَقْبَحِ الْجَهْلِ یہ بدترین قسم کی جہالت ہے قبیح ترین جہالت ہے وَأَبْيَنِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین جھوٹ ہے فَإِنَّهُ يَرْضَى بِمَا يُرْضِي رَبَّهُ عَزَّوَ جَلْ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے ان چیزوں سے جس سے نبی کا رب راضی ہوگا نبی کس چیز سے راضی ہوں گے جس سے نبی کا رب راضی ہوگا وَاللَّهُ تَعَالَى يُرْضِيهِ تَعْضِيبُ الظَّلَمَةً اور اللہ کو کونسی چیز راضی کرے گی جو ظالموں جابر قسم کے لوگ دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کیے ہیں انہیں عذاب دے کر رب راضی ہوگا کیونکہ وہ عادل ہے وَالْفَسَقَهُ اور فاسق و فاجر کو عذاب دے کر رب راضی ہوگا وَالْخَوَنَةُ اور خائن کو عذاب دے کر رب راضی ہوگا وَالْمُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِرِ اور بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کرنے والے اس پر جمع رہنے والے لوگوں کو عذاب دے کر رب راضی ہوگا فَحَاشَا رَسُولَهُ أَلَّا يَرْضَى بِمَا يُرْضِي بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبْهُ تو یہ بہت دور کی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ ان چیزوں سے راضی نہ ہوں جن سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب راضی ہوگا تبارک و تعالی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی رب کی رضا مندی کے تابع رہے گی اور اللہ کو کونسی چیز راضی کرنے والی رہے گی کہ ظالم و جابر فاسق و فاجر اور اس طرح کے جو بڑے گناہوں پر اپنے آپ کو قائم کیے ہوئے ہیں اور اس سے نہیں پھرتے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا اور عذاب دینا یہ رب کو راضی کرے گا کیونکہ وہ ایک طرف رحیم ہے غفور ہے تو دوسری طرف وہ ذو عقاب علیم ہے دردناک عذاب اور سزا دینے والی ذات ہے تو ایک طرف جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رب سے معافی کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے تو وہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ سخت ترین عذاب دینے والا اور سزائیں دینے والا اللہ رب العالمین لوگوں کو آخرت کے اندر بترین قسم کی سزائیں دینے والا ہے تو دونوں ہی بات ہیں جو شخص اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے اثرات ہماری زندگی میں دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا اللہ رب العالمین اس پر عذاب اور سزا دے گا اور اگر ہم خیر کے کام اچھے کام بھلے کام کرتے ہیں تو رب کی رحمت کے ہم مستحق بنیں گے دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ اسباب ہیں جو اس کی زندگی کو سعادت مند زندگی بنا سکتے ہیں اور اس کا خیال نہ کرنا اس کی دونوں جہان کی زندگیوں کو کیا کریں گے تباہ اور برباد کر دیں گے تو یہ دوسرا معاملہ مؤلف نے یہاں ان مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا ہے اَنْ يَحْضَرَ مُغَالَطَةَ نَفْسِهِ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ کی ان اسباب کے تئیں ان اسباب کے تئیں وہ اپنے نفس کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے اور نفس کو دھوکہ دینے والی چیزیں ایک طرح کی نہیں ہے کئی طرح کی ہیں نفس کو دھوکہ دینے والی چیزیں ایک سنف کی ایک قسم کی نہیں کئی اقسام پر مشتمل ہیں یہاں تو مؤلف نے چند مثالیں دی ہیں اگر اس طرح کی مثالیں اور دیکھنا چاہیں اور تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب تلبی سے ابلیس تلبی سے ابلیس وہ دیکھ لیں اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب اغاثت اللہفان عن مکائد الشیطان اغاثت اللہفان عن مکائد الشیطان تو بہت تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کے اندر کہ نفس کو کن کن چیزوں سے دھوکہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو جو شخص اسباب خیر اور شرک کی تفصیلات کو صحیح طور پر جان سکے گا اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر اور سعادت والی ہو سکتی ہے اور ان اسباب کے تئین خیر اور شرک کے ان اسباب کے تئین نفس کو دھوکہ دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو اگر ہم بچا سکے تو ہم اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنا سکیں گے یہ چند مثالیں ہیں جو مولف نے پیش کی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر اور سعادت والی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الین